بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن آپ لوگ ہوئی دعا کریں آنکھیں بند کریں اس کاکی کے لیے بھی سب کاکیوں کے لیے جو اپنے اپنے گھروں میں پریشان ہے اگر یا کوئی بھی میاں بیوی اگر کاکی کی غلطی ہے کاکہ پریشان ہے تو ہم جوڑے اپنے گھروں میں اکٹھے ہو جائیں ان کی ناچاکیاں ختم ہو شیطان کو بہت بڑی یہ شکست ہوگی آپ سب لوگ دنیا میں جہاں بھی ہیں اکٹھے ہو کے دعا کریں ایک مصبت سوچ مصبت سوچ رکھیں اپنے اپنے اللہ سے چھڑکے رہیں یہ دعا ہے یہی شکر ہے ایک دوسرے کا لحاظ کریں ایک دوسرے کا خیال کریں کسی سے زیادتی نہ کریں جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کے ساتھ نہ کریں آنکھیں بند کر لیں اللہ کے آگے پیش ہو جائیں کیا آپ ہیں اور اللہ اندر اپنے رب کو تلاش کریں دل کی آنکھوں سے دیکھیں دل صاف کر کے سب کو معاف کر کے سب بت توڑ کے خود کو اس کے روپ روپ پیش کر دیں کہ اللہ میں بھی آگا اللہ کو بھی معاف کر دیں اللہ کے لئے بھی آپ کے دلوں میں کوئی رنج نہ ہو کوئی گلہ نہ ہو کوئی شکر نہ ہو معشوق بے آئے بھائی خود کو پیش کر دیں کہ ہم تیری رضا میں راضی ہیں اس کو چلا دے جا دو کے اپنے دل میں جتنے پیار سے شدید پیار سے جب آپ کا دھیان ادھر ہو جائے جتنے پیار سے اپنے دلے دل میں تین بار اللہ 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 کہہ سکتے ہیں اس کو اپنے دل میں پکھائے بہت پیار سے جو دعا مانگنیا مانگتے ہیں جب میں کہوں گا تو آنکھیں کھولیے گا اور started ڈالے کیا Boy ڈالے کیا ڈالے کیا ڈالے کیا ڈالے کیا موسیقی 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 آنکھیں کھول دے صلی اللہ علیہ وقت کہا میں آپ کو ایکسپیرمنٹ کرا سکتا ہوں یہ آواز اگر آپ کو آتی ہے آنکھیں بند کر لیں پاؤں زمین پہ رکھ لیں جوتا اتار کے اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ دمال کرنی ہے بابا جی میں ہم تو دمالی لوگ ہیں ناشنے والے نچ کے یار منانے والے اس کاکی کے لیے میں تو اللہ کے آگے بھی دعا کر چکا ہوں یہ یہ بھی ایک دعا کا طریقہ ہے پاگلوں کی دعا یہ آنکھیں بند کر لیں اور آپ پاؤں سے ہلکا 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 جیسے آپ دمال ہی کر رہے ہیں گول گول گھوم رہے ہیں جیسے رومی کا درویش اپنے دل کے گردی گھومتا ہے اپنے دل کا ہی دعا ف کر رہے ہیں آنکھیں بند کر کے اور بس اس کو سنتے رہے ہیں اور سمجھیں آپ دمال ہی کر رہے ہیں یہ بھی نچ کے یار منانے کا طریقہ ہے پاہ 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 موسیقی 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 مجھے ایسا ہے موسیقی 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 شہباز روحانیت میں فقیروں میں خاص حکام لال شہباز رکھتے ہیں کلندر لال شہباز کلندر میں جیسا ہوں جی میں ویسا ہی نظر آنگا آپ کو میرے یہ ساری میک میں ہیں اور سورہ رحمان کا میسیج تو میں عام کر چکا ہوں آپ سب کو بتا چکا ہوں میری اپنی ایک حالت ہے میرے میں نے کہا نا کہ ہمیں تو نہیں مجھے پاگل ڈاکٹر کسی نے کہا میرے کچھ پاگل دیوانے ایسے بھی لوگ ہیں سارے آپ کی طرح باشرہ اور نیک لوگ نہیں ہیں میرے ساتھ زیادہ گناہ گار لوگ ہیں پاگل اور دیوانے ایسے بچے بچیاں ہیں جنہیں کئی بار گھر والوں نے باگل خانوں میں داخل کرا دیا تھا یا منٹل ہسپیٹل میں بڑی بڑی دیو رہے اور انہوں نے میرے پاس آکے جب بیٹھنا ہوتا ہے چونکہ آج کل دعا سیشن نہیں ہو رہا انہوں نے کوئی بات کرتے ہیں یا کریں بھی تو سب کا مزاق بن جاتے ہیں یا میری انہوں نے ٹانگیں پکڑ کے بیٹھ جانا ہوتا ہے یا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جانا ہوتا ہے یا دیکھے بلے بغیر کہ میں کیا ہوں کہ اس حالت میں ان کے کپڑوں کا کیا حال ہے یا وہ خود کیا ہے میرے گلے لگ جانا ہوتا ہے لڑکے لڑکیاں یا جیسے بھی ہیں لیکن میری اصل ڈیوٹی میری اصل لوگ وہ ہیں میں ان کے ساتھ میں ان کو جواب دے ہوں جتنے باشرہ لوگ ہو ان سب کو بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ جس کو بھی کرونا کا ڈار ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا ہے وہ اس کو آنکھیں بند کر کے سن لیں اور اگر ساتھ اس کو خدا نخستہ کسی وجہ سے گشی تاری ہو گئی یا بے ہوش ہو گیا یا فالج ہو گیا یا ڈاکٹروں نے بے ہوش کر دیا وینٹی لیٹ کر رہے ہیں تو ساتھ کا سیدھا بردہ شریف بھی صبح دوپیر شام سنیں باقی یہ دھمال میں نے پہلے ہی کہنا اس کا تو نام ہی دھمال عشقی نماز ہے تو آپ میں سے جن لوگوں کو پتا نہیں ہے ایسی بات پسند بھی نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں ٹائم نہ زیادہ کریں لیکن میں ایسے ہی ہوں آپ سمجھ لیں میں غلط بھی ہوں اور غلط غلطی پہ مستر بھی اس میں بحث نہیں کرتا میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میرے پاس ہفترہ کا مریض آنے کچھ لوگوں کو باشرہ طریقے سے دیکھا جائے گا کچھ کو ننگا کرنا پڑتا ہے کچھ کو ننگا کر کے ہاتھ بھی لگانا پڑتا ہے کچھ کو پھر صرف گولی سیرپ تسلی دی جاتی ہے کچھ کو چھوڑی سے کٹا بھی جاتا ہے اور ڈاکٹر کے سامنے اور اس کے پرائیویٹ پارٹس تک کو نوچہ جاتا ہے تو ایک بندہ جو ڈاکٹری کو نہیں جانتا اس کو تھیٹر میں جانے لے جائے وہ تو یہی کہے گا یہ کیا بغیرتی ہو رہی ہے ٹھیک صحیح ہے وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے تو میں اتنا نیک آدمی نہیں ہوں یہ نچ کے یار مناندہ ٹائم ہے یار تیر اسے آنے لیکن وہ کہنے دہ نچ کے بغا یہ مرضی ہے ناچنا بھی پڑتا ہے تو آپ لوگ سورہ رحمان سنیں صبح دوپہر شام سات دن ٹھیک ہے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو سورہ رحمان سے ان کی طبیعت بچے وہ نہیں سن سکتے اعزان سے بھی ان کی طبیعت خراب ہو جاتی میری ویڈیوز میں میں نے بار بار بتایا بھی میرے پاس جب دو آس سیشن میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو انہیں دیکھا بھی جاتا ہے اور کئی لوگ ان میں سے ایسے ہیں میں نے ایکسپیرمنٹ کر آیا ہے لوگوں کو پڑے لکھے لوگ معاشرے میں چلتے پھرتے یہ زیادہ خطرناک مجزو ہوتے ہیں ایک تو وہ ہے نا جن کو حالت کوئی نہیں دیکھا پڑے خراب یہ وہ ہیٹے مار رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں یا ساتھ ساتھ دن کھا پی نہیں رہے پڑے ہوئے ہیں سارے کرے ہیں پاگل ہے یا اللہ لوگ ہے یا چلہ ہے یا جو بھی ہے ایک وہ ہیں پڑے لکھے بڑے جناب سوٹیڈ بوٹے ڈگریان لیکن یکسو ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا ان کی طرف ٹیڑی آنکھ سے نہیں وہ دیکھنے دیتا کسی کو یہ لوگوں تو ہس شوڑنا ہوتا ہے لیکن میری انساروں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے یہ سارے ہی مجھے گربان سے پکڑ سکتے ہیں یہ وہ چند لوگ ہیں کہیں بھی بیٹھے بیٹھے میرے بھی کرتے ہیں تو سننا پڑتا ہے چلنا پڑتا ہے ان سب کا خادم ہوں میں ڈاکٹر ہوں پاک بھی لوکٹ کئی بار ان کا صرف یہ ہوتا ہے ہماری بات سنیں کئی بار ہوتا ہے ہمیں ہاں پکڑا آکے بیٹھے رہو میرا پکڑ لیں گے یا خود گودی میں چڑھ کے بیٹھ جائیں گے کندوں پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں گے بال کھینچیں گے پتہ نہیں کیا کچھ لیکن پھر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں گھر والے احران ہوتے ہیں آرٹیزم ٹھیک کیسے ہو گیا لیکن جن یہ سب کے لیے دھمال نہیں ہے آپ کے لیے نہیں تھی آپ نے نہیں کرنی تھی آپ آنکھیں کھول دیں جوتا اتار کے فرش پہ پاؤں رکھیں کچھ لوگوں کا دھمال سے تو بیٹھ خراب ہو جائے گی ڈارہ آئے گا گرا لگے گا یہ کان لکھا ہوا ہے شریعت میں جائز نہیں ہے گناہ ہے میں تو ایک طریقہ علاج کے طور پر یہ سب کے لیے نہیں ہے آپ میں سے کچھ لوگ آلریڈی ہندر ڈگری ٹیمپریچر جن کا ہے وہ تو بوائل بوائلنگ پوائنٹ میں ہیں انہیں تو ضرح سا بھی ٹچ لگے گا تو برہ آل ہو جائے گا ہم نے ادھر کی اخسٹریم کو ادھر کھینچ کھلانا ہوتا ہے ادھر کی اخسٹریم کو ادھر کھینچ کھلانا ہوتا ہے خود بالکل کنارے پر کھیلنا ہوتا ہے ایک پاؤں ادھر گیا تو مارے گے ایک پہنہ در گیا تو ہمارے دہرحال ڈھلا ہو آپ سب کا یہ جس دن پڑ جائے دمال اس دن پڑا جلتا ہے دمال کیا ہوتی ہے دمال پڑ جانا بڑی بات نہیں ہوتی اسے کنٹرول کرنا سے چیز ہوتی ہے کوئی صاحب جو میرے پاس آتے تھے جن کو ازان سے برا حال ہو جاتا تھا کوئی پاس بیٹھ کے تصویح پڑھتا ان کی بری حالت ہو جاتی ہے آپ کچھ بھی نہ کریں ان کی نبض پہ ہاتھ رکھیں اور اپنے دل میں اللہ بولے ان کی حالت کرتا چیخ نکل جاتی ہے لرزہ تاری ہو جاتا ہے جب آپ لوگ جاگ جاتے ہیں پھر ہم سو جاتے ہیں کوئی ایک بھی جاگ جائے تو پھر ہم سو جاتے ہیں آگے بھی ڈیوٹی ہوتی ہے نا اللہ سے پیار ہے آپ سب لوگوں کو اللہ اور اللہ پیاروں سے پیار ہے آپ کو وہ میری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں اصل میں تو آپ لوگوں کا حسن دیکھنے والی آنکھ میں سنتے کانوں میں ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کہیں میرے سے ملتا سنتا ہو باقی میرے میں کیا رکھا ہوئے ہیں جن کو کچھ بھی فیل نہیں ہوتا یہ بھی ہوتے ہیں میرے جیسے مجھے کچھ فیل نہیں ہوتا لیکن دل سے مانتے ہیں بابا جی کے قصے ابھی اس سے سنا دیا بابا جی کے قصے بابا جی کے ہاتھ میں چھڑ بھی ایک ہوتی تھی ایک صاحب اتراز کرتے ہیں آپ کے ہاتھ میں چھڑی کیوں ہوتی ہے جی ڈنڈا تو نہیں اللہ نے دیا اللہ نے خود موسیٰ علیہ السلام کو ڈنڈا بھی پکڑایا تھا یہ فیرونوں کے لئے ہوتا ہے مارنا تو نہیں ہوتا لیکن دکھانا ہوتا ہے کئی آئے وارہ کتے پرے رہتے ہیں فیرون ڈر جائے تو اس کے نصیبے میں بھی ہدایت ہوتی ہے ڈر جائے سوچنے بھی مجبور ہو جائے حساس ایک ہداوندی اس میں جاگ جائے اس کو بھی ڈسکارڈ نہیں کیا جاتا لیکن اس سے زبان اور ہوتی ہے بات کرنے کی میں نے کہا نا کئی طریقے ہیں یزدان سے بات کرنے کی اور کئی طریقے ہیں یزدان کے بات کرنے کی آپ لوگ نیک لوگ ہیں خوش قسمت لوگ ہیں موجی اپنی موج کریں ہمیں اپنے حال میں مست رہنے دیں یہ مستو کی صدیہ کے مست مست ہوگی اپنے بارش ہوگی بارش ہو رہی ہے خدا نے رحمت کر دیئے میں آپ سب لوگوں کو کہی تو جا رہا ہوں کہ ایک طرف شیطانی قوتیں ہیں اور ایک طرف چھدر مولا ادھر شاہ دولا جو مزاجِ یار میں آئے سر تسلیمِ خم ہے ہمارا کام ہے صرف اس کو دیکھتے رہنا اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پہ اس وقت اثر کی نماز وقت کی نماز وقت کی تقاضوں کے مطابق ڈٹ جانا بکھر کے کھڑے ہو جانا تاکہ زیادہ نظر آئیں کسی کا دل نہ دکھانا اور صدقہ کریں بہترین صدقہ معاف کر دیں سب کو آپ کے دلوں میں آپس میں کسی کے لیے رانجگم غصہ نفرت نہ ہو اللہ آپ پہ کرم کر دیں گے یہ لیں یہ بابا جی کی فیورٹ دھمال ہوتی تھی بابا جی اس پر دھمال کراتے ہوتے تھے دونوں ہی نکل آئیں ہیں اور پتہ نہیں اب آپ لوگ دھمال نہیں ہیں آج لگانی ہیں میں نے تو سپر ہاسپٹل بھی جانا ہے کال آگئی کسی وقت بھی آن کال ہوتے ہیں آپ میں سے جس نے دعا نہیں کی ہوئی بابا جی کا اسم آزم تھا جو ایسے وہ بات کر رہے تھے کہ بابا جی نے کوئی اللہ کے نام پڑے دعا کی آپ میں سے جن لوگوں کو دھمال پڑ جاتی ہے وہ پھر اس میں سے باہر کیسے آئیں گے میں آپ کو یہاں سے تو نہیں کر سکتے یہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے وہ آنکھیں کھلی رکھیں لیکن جن لوگوں کی کندے کھچے رہتے ہیں لیفٹ بازو لیفٹ ٹانگ لیفٹ چیسٹ میں لیفٹ سر میں لیفٹر میں درد ہوتی رہتی ہے ہارٹ بیٹنگ بیٹھے بیٹھے تیز ہو جاتی ہے خوف تاری ہو جاتا ہے خامخواہ رونے کو دیلہ کرتا ہے کبھی خامخواہ غصہ آجاتا ہے شدید غصہ آجاتا ہے کہیں دل نہیں لگتا جنگل میں چلے جاؤں کسی کے ساتھ اچھا نہیں لگتا یہ یوزلی بہت ذرا تسبیحات کر کے یہ لوگ خاص قیفیات میں چلے گئے ہوتے ہیں انہیں نکلنا نہیں آرہا ہوتا اور کلب سخت ہو گیا ہوتا ہے وہ لوگ آنکھیں بند کر لیں اللہ کے دو نام ہیں علی اور حق حضرت علی کا نام بھی ہے لیکن اللہ کا نام بھی ہے جگہ جگہ قرآن میں اللہ علی کا مطلب ہے حق کا مطلب ہے بابا جی کا اسم آزم تھا دربار پہ بھی لکھا ہوئا ہے ان کے سرانے پہ بھی لکھا ہوئا ہے مجھے بھی اجازت ہے میرا بھی اسم آزم آنکھیں بند کریں گے آپ اپنے دل ہی دل میں ایسے جیسے پاؤں میرا کیمرہ تو سٹینڈ پہ ہے پاؤں ایسے جیسے ہلکہ ہلکہ آپ دھما لی کر رہے ہیں جن کی یہ کیفیات ہیں سب کی اب وہ سمجھ دیں ان پہ جن نی جادو ہے لیکن جن کو کوئی کوالی کوئی کلام کوئی نات سنتے ہوئے وہ غشی ستاری ہو جاتی کہ تو جہازری ہو گئی ہے وہ نہ کریں وہ میرے پاس آکے گئے میں انہیں نکال لوں گا ادروائز اس پہ نہ کریں لائف پہ باقی سب لوگ جن کی یہ حالتیں ہیں وہ آنکھیں بند کریں گے اور اپنے دل ہی دل میں علی حق 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 ساتھ آپ میچ کریں گے اپنے باؤں کو یا جیسے بھی بیٹھے بیٹھے یا اپنے دل میں اپنے خیال میں آنکھیں بند کر لیں اپنا رانجہ راضی کریں آنکھیں بند کر کے بس اس کے آگے نچ کے یار منا لیں موسیقی 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 اُتھو زندار اُتھار بیا جانبی قلندر ترہو اے سہر شامی 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 قلندر ثرری مشیار ترہو اے سہر شامی قلندر ترہو اے سہر شامی قلندر اس در پہ جھومی ناچے ہر لات کو چانگر تارے اس در پہ جھومی ناچے ہر لات کو چانگر تارے ستاروں کا ستاروں کا گھر ہے شامی کلندر بروے سہر میں شامی کلندر پہ جوی ناچے ہر لات کو چانگر تارے اب بروے سہر میں شامی کلندر کلندر کی دارہ موسیقی 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 یہ بھی بابا جی علاج کے طور پر کئی بار بتاتے تھے ایسے لوگوں کو سات دن اس پہ دھمار لگانی ہے تم نے گھٹ جاؤ کے کئی انہیں اپنے آپ میں سمجھ ہو جاتے تھے ان پہ جن آ گیا یا ان پہ جادو ہوا اس میں سے نکلاتے تھے اس خیال میں سے, اس حال میں سے نکل جاتے تھے سختی سے انہیں باقی تسبیعات وظائف سے منع کرتے تھے کئی لوگ موقع پکڑنے کی چکر میں فسے ہوتے تھے روحانیت کی سمجھ نہیں ہوتی تھی اور زور زبردستی مانگ رہے ہوتے تھے زد میں اللہ کے ساتھ زدہ لگائی ہوتی تھی یا مختلف چلے وظیفے سن کے پڑھ لیے مانگ کے فقیری کی ٹیسٹ دینے بہت مشکل ہے یہ ازل کے فیصلے ہوتے ہیں اس نے جن کے ذمہ لگانی ہوتی جو کام لینے ہوتے ہیں باوجیز ایسا فقیر کہنے والے لیکن ابھی تو ہزار سال میں کوئی ایک آ جائے تو خیر ہے ان کی کتاب دیکھ لیجئے گا مفتی صاحب لکھ رہے تھے کہ ان قریب کوئی آنے والا ہے پاکستان کو رنگ رو بن کرے گا بہرحال دلوے سہر ہے سامیک الاندر جی بیدم وارچی صاحب کہتے ہیں تم تو ابھی سے سو گئے یار شہر میں رات جاگتی ہے کرونا مرونا کچھ نہیں ہے ڈرونہ کو بھول جائیں سونا کو یاد رکھیں سونے کو یاد رکھیں خیر ہی خیر بار بار کہہ رہا ہوں دشمن نے بڑی سوچ کے چال چلی تھی خود اپنے دام میں سے یاد آ گیا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو خوش راہ کریں آپ سب ہی میرے سے بہت پیار کرنے والے ہیں آپ سب اپنے آپ سے پیار کریں مجھ پتا ہے میں تو آپ لوگوں کا اتنے مشکل یہ جو اللہ سے بھی ڈرنا کیا اللہ ہے اللہ تو بہت سونا ہے بس یہ ڈر ہے کہ ناراض نہ ہو باقی آپ اس سے دوست ہی کریں شیطان سے دوست ہی نہ کریں قرآن مجید میں دو دوستوں کا ذکر ہے اولیاء اللہ اولیاء شایاتی مجھے تو آپ سارے اولیاء اللہ ہی لگتے ہیں اللہ کے دوست لگتے ہیں شیطان کے دوست تو نہیں شیطان سے دوست ہی کر کے بندہ کرتا کیا ہے دوسرے انسانوں پہ ظلم دوسری مخلوق پہ ظلم دوسروں کے حق مارتا ہے تو ایسے کام چھوڑ دیں جھوٹ سیاست منافقت میڈیا میں بہت سے لوگ اس کام میں بیچارے پھس جاتے ہیں ان کی ٹریننگ ایسی ہے شیطان کے یہ زنا بھی دیکھو تو اسے چھپا دو جب تک چار گناہ نہ ہو چار گواہ نہ ہو یہاں ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھا لی جا رہی ہیں پچھلے گڑے مردے نکالے جا رہے ہیں اسلام یک جہتی کا سبق دیتا ہے موجھ کریں علم القرآن حلق الانسان علمه البيان